ویورز آج ہم اپنے سیکڑ لیکچر میں پریزنٹیشن کے ساتھ ہیں پریزنٹیشن میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ سلائیڈز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ مین سلائیڈز ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم ان میں انفرمیشن کو ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم فارمائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں فارمائٹنگ میں سب سے پہلے میں چوز کر رہا ہوں ہوم کو ہوم اپیورز آپ جو ہیں وہ اپنی سلائیڈ کی لی آؤٹ کو سٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ لی آؤٹ ہوتے ہیں یہ ٹائٹل سائٹ ہوتا ہے یہ ٹائٹل لنگ کانٹنٹ ہوتا ہے سیکشن ایڈر ہوتا ہے ٹو کانٹنٹ کمپیریزن ہو سکتے ہیں ٹائٹل اونلی ہو سکتا ہے بلینک ہو سکتا ہے جو لاسٹ آئیڈ امومن ہوتی ہے کانٹنٹ میٹ کیپشن ہو سکتا ہے پیچر میٹ کیپشن ہو سکتے ہیں تو یہ ساری کے سارے لی آؤٹ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ کچھ چیز ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر آپ مزید دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ شیپس ہوتی ہیں ہم ان شیپس کا پروپر یوز کر سکتے ہیں جیسے ہماری یہ شیپس ہیں ان شیپس کو ہم انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ دراغ کرسکتا ہوں آپ کو ان شیپس میں جانجبی کرسکتا ہوں اس کے بعدی ان شیپس کے اندر ان شیپس کو ہی میں رونڈ بھی کر سکتا ہوں اگر میں رونڈ کر کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایسے کلر جانجب ہیرین اس کے بعد آؤٹلائن کو چینج کر سکتا ہوں اس کے آپ لی جانج کرنا چاہ رہ ائس کے بعد Identifierigglingوں کی ایک رونڈ hebکر ہے اینٹرین خلالی ہے ایک لوگا ایک لوگا کوئی ایک لوگا پر آ剥 کروں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اس طرح سے اس کو آہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں لکھا جانے والی جو لیٹرز ہوتے ہیں یا اس میں جو ہم ٹیکس ٹیٹ کر رہے ہیں ایڈیٹنگ ٹیکس آپ کر رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ٹیکس یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی فارمائٹنگ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ میرے باس یہ ساری کے سارے فیچرز ہیں میں کس کو چوز کرنا چاہ رہا ہوں میری مرضی ہے اس طرح ٹیکس فیل کو آپ چینج کر سکتے ہیں میں اتہتس کرے رہو ملکہ بلاکس سے کرائیں تو وہ زیادہ سکتے رہے گا یہ وی ایڈیٹ کو دیکھنا چاہ رہو ملکہ خواہ آٹ لائین کو اس کی کرنا چاہی رہا ہوں اس کے بعد میں اس کے جو افیکس ہیں وہ یہ ایفیکس چینج کرنا چاہ رہو ملکہ ہوں ایس طرح سے ویور تکرام آ ایک ووکس سینٹر کرتے ہیں ٹیکس گوک سینٹر کرتے ہیں تو اس میں ہم اس طرح سے آ چیزوں کو ہم اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو تو پرشان نہیں ہونے کے ضرورت آپ کا بلکل پوائنٹ یا ایم ایس پریزنٹیشن وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپشن سے ہمیشہ اس میں یہ پروپرٹی ہوتی ہے کہ آپ کی ضرورت ہے جو چیز سیلیکٹ ہوتی ہے جو سبجیکٹ پر ورکنگ کر رہے ہیں اسی اوبجیکٹ سے ریلیمنٹ آپ کی تمام اپشنز شو ہو رہی ہوتی ہیں بہت سکریہ نیکس لیکش بھی انشاءاللہ ہم بہت سے چیزیں اور سیکھیں گے